بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ حقیقت میں اس کی جو قاضل ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا ویکنس جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کمزوری جو ہے وہ محسوس کر رہے تو اس کے ساتھ ڈپریشن ہو جاتا ہے لیزینس جو ہے اگر سستی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اور اگر وہ کسی بیماری میں جو ہے وہ مطلع ہے اور جلدی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس سے بھی جو ڈپریشن ہو سکتا ہے جبکہ ڈپریشن ہے اس کی جو ایکچول جو قاضل ہیں وہ جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے تو وہ باتی تھی نا جو لوگوں کے اندر میٹس ہیں وہ ظاہر ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس حوالے سے لوگوں کو مشروع بھی دیتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا تو ایکچول جو قاضل ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں کوئی ٹراما ہے ٹراما جو ہے کہ زندگی میں کوئی سانیہ ہو گیا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی مطلب ہے کہ ڈائیووس ہو گیا ہے کوئی لیوان جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے یا کوئی اور اس طرح کے معمولات ہو گئے ہیں جس نے آپ کوئی ذہنی طور پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے تو یہ ٹراما ہے اور ٹراما جو ہے اس کی اپنی ڈیفنیشن ہے اور ظاہر ہے ہم دیٹیل میں نہیں جاتے ہم تو صرف قازز کی بات کرتے ہیں تو کوئی ذہن کی میں ٹراما ہوا کوئی ایسا سانیہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ باڈی کی جتنے بھی افعال تھے ان میں جو ہے وہ کمی آ گئی یعنی بھوک لگتی تھی کم ہو گئی نہیں داتی تھی کم ہو گئی مطلب ہے جو باقی باڈی کی جو ڈیزائر تھی وہ ساری کم ہو گئی تو یہ ساری جب چیزیں ڈیپریس ہونے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپریشن ہو گیا اب آپ یہ بھی سنو گا جو سٹاک مرکیٹ ہے اس میں ڈیپریشن چال رہا ہے یا ملک کی جو اکنومک صورتحال ہے اس میں ڈیپریشن چال رہا ہے تو ڈیپریشن کا ورڈ ہی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ہم براد سپیکٹرم اگر ہم اس کو لیں تھوڑا سا پھر ابیوز ہے کسی نے گالی گلوز کر دی ہے یا کسی نے مطلب ہے کہ تشادت کیا ہے یا اس طرح کی معاملات ہو گئے ہیں ظاہرہ وہ ٹراما بھی آئے گا لیکن اگر ابیوز مطلب ہے ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈیپریشن ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نگلیکٹ ہے کسی انسان کو نظرانداز کیا گیا ہے اور بہت زیادہ جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہماری بہت سے بہت پیار کرتے ہیں مجھے اگنور کرتے ہیں یا مجھے نگلیکٹ کا شکار رہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بھی ڈیپریشن کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے پھر بولیں گے جیسے مطلب ہے کہ کالج میں گیا اس کے ساتھ کوئی فولنگ ہو گئی یا اس طرح کی جو ہے تزہیق کا محض جو ہے وہ رویہ جو ہے اختیار کیا گیا تو اس کے ساتھ بھی ہے ڈیپریشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کچھ جو کیمیکلز ہیں اگر ان کے اندر جو بیلنس ہے ان کا خراب ہو جائے وہ ایم بیلنس ہو کر ہو جائیں تو بھی ڈیپریشن ہوتے ہیں جیسے ڈوپامین ہے سیروٹنین ہے یا اس طرح کی اور چند کیمیکلز ہیں اس کے بعد گریف ہے کوئی بہت غم مل گئے اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ لائف سٹائل جو ہیں وہ فیکٹرز ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیپریشن ہو سکتے ہیں پھر کسی کا جو باڈی ایمیج جو ایشیوز ہیں وہ ہیں اگر کوئی بہت بندہ موٹا ہے لوگ اس پر آوازیں گستے ہیں یا کسی کی شکل تو اللہ نے بہت خصورت بنائی ہوتی ہے سب کی لیکن اس کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو اب اس سے بھی انسان ڈیپریشن میں شکار ہو جاتا ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام کو پرفیکشنلزم کے جو ہیں وہ شکار رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہو یعنی اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو اور اگر ایسا ہو جاتے تو پھر وہ کڑتی ہی رہتے ہیں اور پھر ظاہرہ وہ ڈیپریشن میں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ لو سیلف اسٹیم یعنی جو اپنی ریسپیکٹ ہے جو خود توکیری ہے اس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ کم ہے اور وہ اسی حساس کے ساتھ زندگی ہزارتے ہیں وہ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اور ورکنگ یعنی کچھ لوگ ہیں کہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں پھر الٹی میٹلی یہی ہے کہ وہ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں جب ڈیزائر ریلٹ ملے گی جا سکتا ہے اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کے ساتھ کسی کیریئر کو چنتے ہیں اور اس کے لیے جو جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور جب ان کو ڈیزائر ریزلٹ نہیں ملتے یا اس کیریئر میں وہ نہیں پہنچ سکتے کوئی بندہ آرمی میں جانا چاہتا تھا نہیں اس کی سیلیکشن ہو سکی یا کوئی سی ایس ایس کرنا چاہتا تھا نہیں اس کی سیلیکشن ہو سکی یا وہ زنگی میں کوئی اور مقام حاصل کرنا چاہتا نہیں حاصل کر سکا تو اس کے بعد نتیجی کے طور پہ وہی سمجھ دیا کہ یہی میری لائف ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے لیکن میں یہاں ان لوگوں کو ایک میسیج دھنا چاہوں گا کہ کیریئر is not alive کیریئر زندگی نہیں ہے زندگی میں کیریئر ہوتا ہے کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو اس میرے چند الفاظ بھی زہور کیجئے گا اور پھر یہ ہے کہ کچھ جنیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں فیملی کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر lack of fulfillment یعنی کہ آپ کسی کی توقعات جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بوری کرنے چاہیے اور آپ اس پر پورے جو ہیں وہ نہیں ہوترتے تو پھر یہ ہے کہ آپ ڈپریشن میں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں یا جو لوگ بھی سکرتے ہیں تو یہ جو باتیں تھیں ڈپریشن جو ہے یہ جو causes ہیں وہ ڈپریشن کی ہیں اور ان کو اگر ہم دیکھیں اور پھر اگر امارے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم اس سے نگلنے کی کوشش کریں تو پھر یہ ہے کہ ہم کافیت تک جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور important بات یہ ہے کہ ڈپریشن کوئی گب شب نہیں ہے اس کے ٹریٹمنٹ بھی اور یہ بیماری جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل ہے اور اس کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کی فیملی آپ کے فرینڈز اور آپ کے ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی اور یہ سارا مل کے جو ہے وہ آپ کو یہاں سے باہر جو ہے وہ لے گیا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے اور آپ بالکل اس سے باہر آ سکتے ہیں اور زنگی کی جو زنگی جو ہے اس سے نخوش ہوں تو آپ چند لمحوں کے لئے اپنی سانس روکیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کی باڑی آپ کو یہ کہے گی کہ مطلب ہے کہ جو بھی ہے باڑے میں جائے مجھے زندہ رہنا ہے کیونکہ زندگی بزاعت خود اللہ کا اکتوفہ ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اور زندہ رہنا ہی کمال کی بات ہے بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیو تھارٹس یہ چیزوں کو لے کے چلیں اور اس کو ہم پازیٹیو بھی بھی وہ لے کے جا سکتے اور سپیشلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ شخصیت یا ایسی پرسنیلٹیز تھی اگر وہ نہیں ہیں اور میرا زندگی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک بڑا خوبصورت شہر ہے جس نے مجھے بھی بڑا مطلب ہے کہ کافی انسپیر کیا تو کہتے ہیں کہ جدا ہوئے ہیں بہت ایک تم بھی سہی اب اس بات پہ کیا زندگی حرام کریں تو سمپل یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا نام ہے آگے چلنے کا نام ہے اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی معاملات ہیں تو آپ جو ہے ان کو مطلب ہے ان سے ایکزیٹ ہو جائیں اس سٹیشن سے اور دیفنیٹلی جو ہے وہ آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہے گے دکٹر احمد جی آس آفیشل